بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین لونڈ سکوگ مسلم سینٹر ویکلی فیس بک لائیو پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز آج کے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہے اور دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ تمام کے لیے آسانیہ اور برکتیں پیدا فرمائے ناظرین اگرامی امت مسلمہ اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام بے پایا ہی نہیں بڑی حد تک منفرد اور بے مثال بھی ہیں قرآن کریم اور عصوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی مہربانیوں اور اپنی انعیتوں کے ساتھ اس کے کشان کے آفتاب اور مہتاب ہیں تو دیگر عبادات نماز زکاة روزہ اور حج اس کے روشن اور تابناک ستارے ہیں اور ان کے ذریعے نہ صرف حسن کائنات بلکہ جمال حستی دوبالہ ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ نور کے مینار دکھی انسانیت کی رہنمائی اور منزل مقصود کی طرف رہبری اور رہنمائی کی خدمات بھی انجام دیتے ہیں عبادات کے اسلامی تصور کی تفہیم اور انسانی زندگی میں اس کے گہرے اور ہماگیر انقلابی کردار کو سمجھنے کے لیے حج کی حقیقت اور اس کے پیغام پر تدبر کی نگاہ ڈالنا ضروری ہے ویسے تو جتنی بار انسان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرتا ہے یہ اس کی خوش نصیبی ہے لیکن رب کی قدرت دیکھئے کہ دیگر عبادات روز مرہ کی بنیاد پر سالانہ کی بنیاد پر کچھ عرصے کے بعد انسان کرتا ہے مگر حج سال میں ایک مرتبہ فرض رکھا اور ہر انسان پر جو صاحب استطاعت ہے اس میں صرف زندگی میں ایک بار اس کے لیے حج کو فرض رکھا اس کا جب غور و فکر کے ساتھ انسان متعلق کرتا ہے تو یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ اگر انسان زندگی میں ایمان اور احتساب کی دولت کے ساتھ اس تجربے سے گزرنے کے ساتھ عبودیت کے تمام پہلوں کے ساتھ ہم آغوش ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک مرتبہ میں ہی وہ تمام تر تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں جو انسان کے لیے اس کی زندگی کے لیے اس کی کامیابی کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے راہ حق کا مسافر اور راہی بنا سکتی ہیں پھر اس کے فوراں بعد عید الادھا کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے انسان کامیابی کے اس زینے پر چلا جاتا ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات نفسانی اور جو اللہ رب العزت کی منحیات ہیں انسان اس کی قربانی دیتا ہے نظرین گرامی حج ایک ایسا اسلامی رکن ہے جس کی ایک ایک عدا سے عشق خدا بندی کا اظہار ہوتا ہے حج کا مقصد فقط سیر و تفریح نہیں بلکہ بندے کی جانب سے اپنے رب کے حضور اطاعت کا بے پایاں اور اطاعت کا ایک خوبصورت مظاہرہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کے قرب اس کی بارگاہ میں رجوع اور اس کی بندگی اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو رب کے حضور سپرد کر دینے کا پہترین مظہر حج کو قرار دیا جاتا ہے اور اس کی حقیقت صرف اپنے نہیں مانتے بلکہ غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا آف اکس فورڈ یہ جب سامنے آیا تو مسٹر رابرٹ بیانشی جو اس کا بہت بڑا رائٹر اس کا مقالہ نگارو رائٹر ہے اس کے لفظ یہ ہیں کہ زیارت کے تمام تر نظاموں کا جب مقابلہ کیا جاتا ہے ہندو مت ہو یا عیسائیت ہو یا دیگر مذاہب ہوں تو حج کے اندر جتنی عقیدت مرکزیت اور اس کے اندر خوبصورتی نظر آتی ہے وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتی اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حج ہمیں انسان کو سفر آخرت کی یاد دلاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہی وہ حج ہے جس کی وجہ سے انسان احرام باندھ کر جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو یہ اس کو سفر آخرت کی یاد ہی سنداز میں دلاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا اور جب اسی احرام کی حالت میں وہ دیوانا وان حرمین طیبین میں حاضری دیتا ہے یا اس کے ساتھ میدان عرفات میں جاتا ہے تو یہ ہمیں یوم آخرت کی یاد دلاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کا سلسلہ بہت قدیم ہے یہ انسان کی تاریخ کے برابر کی تاریخ رکھنے والا حج کا سلسلہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی حج فرمایا اور حج سے فارغ ہونے کے بعد اپنے رب کے حضور التجا کی کہ میں نے حج کیا اس کے لیے انعامات کیا ہیں کیا انعام رکھا ہے رب قدیم نے ارشاد فرمایا کہ آدم میں نے تجھے اپنا قرب اتا فرمایا ہے اور میں نے اس تمہارے حج کے ذریعے اور تمہاری اولاد کی جتنی خطائیں ہوں گی ہم نے تمہاری برکت سے تمہارے وسیلے سے وہ ساری معاف کر دی ہیں اور جو جو تیرے اس گھر میں آئے گا اور یہاں آ کے تواف کرے گا یہاں آ کے عبادت کرے گا اس کے لیے میں یہی درجہ رکھوں گا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حج میں اتنی کیا خصوصیت اور اہمیت ہے کہ اتنے انعامات رب قدیم نے اس میں رکھے ہیں آج اسی انہی خصوصیات کو جاننے کے لیے حج پر گفتگو کرنے کے لیے فلوسفیہ حج کو جاننے کے لیے ہم نے ملک پاکستان کے نامور مایاناز معزز علماء ذی قدر اساتذہ ذی احتشام اور نامور مصنفین اور دینی اور دنیاوی علوم میں خوبصورت رائے رکھنے والی شخصیات کو مدوب کیا ہے آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں ماہر تعلیم اللامہ پروفیسر محمد اجاز جنجوہ صاحب آپ بہت اچھے ریلیجیس سکالر ہیں دینی علم رکھنے والے ہیں کئی کتابوں کے مترجم اور مصنف ہیں اور ان کے ساتھ آج علمی طور پر دوسری شخصیت ہمارے ساتھ شریک کے سفر ہیں حضرت زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کے تقسیم کنندہ حضرت اللامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازھری آپ دنیا اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعہ الازر سے پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتے ہیں اور اس وقت ہمارے اہل سنت کے بہت بڑے علمی اور فکری مرکز دار العلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف میں حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کے سائے میں وہاں دینی علوم کی تبلیغ اور اشاعت میں مصروف ہیں تیسری ہمارے ساتھ شخصیت بہت بڑے خطیب نامور آل مدین پاکستان اور بیرون ممالک میں اپنی خوبصورت پہچان رکھنے والے سوز ساز اور ترنم اور نصر اور نظم کے خوبصورت خطیب حضرت اللہ مولانا مفتی محمد نواز بشیر جلالی صاحب حفظہ بات پاکستان سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کو خوشاندید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ میں اپنے معزز مہمانان گرامی قدر کا تہ دل سے متشکر اور ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں انعیت فرمایا آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تلاوت اکلام ربانی کی سعادت تحصل کرتے ہیں میرے معادر علمی جامعہ ہنفیہ غوثیہ بیرون بھاٹی گیٹ لاہور کے شعبہ تجوید و قرات کے استاز حضرت اللہ محمد عرفان سیالوی صاحب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں وہ جائن کریں گے اور دنیا اینات خانی کے ایک خوبصورت سنا خان آج ہمارے ساتھ ہیں آپ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ بڑے خوبصورت لہجے کے ساتھ نات شریف پڑھتے ہیں منحاج القرآن انٹرنیشنل اوصلو کے آپ شعبہ اینات کے ہیڈ اور انچارج ہیں محترم حارون قیوم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ حارون بھئی ابھی ہمیں جائن کریں گے قبلہ قاری محمد عرفان سیالوی شاید کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے پرگرام سے آؤٹ ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ہمیں تھوڑی دیر میں جائن کریں گے ہم آپ کی نات سے اپنے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں تو گزارش آپ کی خدمت میں کہ حدیعہ نات رسول پیش کرتے ہوئے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائی میں انشاءاللہ ایک اردونات کے چند اشار پیش کروں گا وَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ فَقْشِش کی انتہا ہے دربا مصطفی 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 میں بخشش کی انتہا ہے بخشش کی انتہا ہے اللہ دربا مصطفی میں ہر درد کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں ہر درد کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں اور صدیوں کے پاسے بھی لمحوں میں کٹ گئے ہیں صدیوں کے پاسے بھی لمحوں میں کٹ گئے ہیں محسوس ہو رہا ہے دربار مصطفیٰ میں محسوس ہو رہا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں اور بہت ہی جو شیرت کہ سرکار سن رہے ہیں عشقوں کی پھلت جائیں سرکار سن رہے ہیں عشقوں کی پھلت جائیں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں اور لالوں گوھر کر کر اے جیمتی وہ آنسوں لالوں گوھر سے بھر کر اے جیمتی وہ آنسوں آنکھوں سے جو گرا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں ہر درد کی توا ہے اور آخری شیرت اللہ عنہ کہ راستہ اسے بلا مرز اسے ملی ہے راستہ اسے ملا ہے من دل اسے ملی ہے جو کرواں رکا ہے دربار مصطفیٰ میں دربار مصطفیٰ میں پکشش کی انتہا ہے دربار مصطفیٰ میں ہر درد کی دوا ہے دربار مصطفیٰ میں ماشاءاللہ بہت شکریہ میرا جسم اس بات کی خوشی اور فرد محسوس کر رہا ہے کہ میرا مادر علمی جس نے ہمیں لکھنے پڑھنے اور جینے کا ڈھنگ سکھایا جس نے ہمیں عمل زندگی کے لئے ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں چلنے کا طریقہ سکھایا اللہ جللہ مجدولظیم ایسے اداروں کو تاہے وہ جامعہ نظامی یا رزویہ لوہاری گیٹ لاہور دارالو محمدیہ غوثیہ یا جامعہ انفیہ غوثیہ کسی بھی قسم کا کوئی ادارہ جو دین کی خدمت کر رہا ہے ہمارے سروں کا تاج ہے ہمارے ایمان کی علامت ہے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے محترم قاری محمد عرفان سیالوی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شاید کسی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نیٹ پرابلم سیگنل پرابلم کی وجہ سے ان کا نیٹ ڈسکونیکٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ جو ہی وہ ہمارے ساتھ اگر دوبارہ کوئی صورتحال بنی تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی خوبصورت آواز میں ہم تلاوت کلام ربانی سننے کا شر فاصل کریں گے میں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں سلسلے سوالات شروع کرتے ہیں میں اپنے معزز مہمان حضرت قبلہ علامہ پروفیسر محمد اعجاز جنجوہ صاحب کے خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ارشاد فرمائیں قبلہ کہ حج کیا ہے اور یہ کب فرض ہوا امت مسلم آمد الحمدلللہ وحدہ اللذی ناصر عابدہ وحظم اللہ حظہ وحدہ والصلاة والسلام وعلام اللہ حبیہ وحدہ جناب علامہ تحر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اس خوبصورت دینی روحانی ویڈانی محسل میں شمولیت کا موقع عطا فرمایا حج کا لغی معنی ہے قصد کرنا اور اسطلاحی معنی تنویر افسار کے اندر بہت جامعیت کے ساتھ آیا ہے پھر اس کے شاعرین اس کو کھولتے رہے میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کی وضاعت کر پاہوں ہوا زیارہ زیارہ مقان مقصوص فی زمان مقصوص بی فیل مقصوص کہ یہ زیارہ کا نام ہے حاضری کا نام ہے کہاں ایک خاص جگہ جسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں یہ حاضری ہے عرفات کی بھی اور زمان زمان مقصوص سے مراد ہے وہ مہینے جن میں حاج ادار کیا جاتے ہیں اور حاج خاص طور پر زلحاج میں ادا ہوتا ہے لیکن اس کے کچھ اور مہینے ہیں جن میں تیاری ہوتی ہے وہ شوار زیقاد اور زلحاج کے دس دن بنتے ہیں اس کے بعد بے فیل مقصوص سے اس میں کچھ ایسے مراسم دینیاں ہیں حاج کی ادائیگی کے لیے جو ضروری ہیں اور یہ فرض ہے سال زندگی میں ایک بار اور اس کی فرضیت قرآن اور حدیث دونوں سے یہ ثابت ہے اب یہ ہے کہ یہ ہے جس پر اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے آزاد ہونا ضروری ہے صحب تکلیف مخلف ہونا ضروری ہے یعنی اخل والا ہو اور اس کے پاس ذات اور رہلا یعنی اس کے پاس خرچ ہو اور ایسا خرچ کہ اس کی حاج کی ضرورتیں کو بھی پورا کرے اور اس کے آل خانہ کی ضرورتیں بھی پورا کرے اس کے واپس آئے سماری پر بھی سکے اس کے ساتھ ایک سرد یہ بھی ہے کہ راستہ پرامن ہو اور خطرن ہو جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں اور پوری دنیاں سے ہو حج کا جو مسئلہ منہ اس کا مطلب ہے معنی شریح موجود ہے اس لیے لوگوں کو پریسند نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا آج نہیں ہو رہا یہ حج کی فرضیت میں یہ بات شامل آئے ہو جائے اس کے ساتھ اگر خاتون ہے تو اس کے لیے مہارل کا ہونا بڑا ضروری ہے یہ کچھ سے ضروری حج کی فرضیت کی سرائت ہے اب یہ مسئلہ رہا کہ حج فرض کب ہوا آبن خودی تمہید میں اس عالمگیر اجتماع کے اس روحانی اجتماع کے متعلق بتا دیا اور ضمن آبن نے فرما دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حد کیا تھا قرآن حکیم میں یہ ہے کہ عبادت کیلئے سب سے پہلا قرآن جس کی زیارت کیلئے ہم جاتے اور آج کرتے ہیں لیکن بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی پرانی بنیادوں پر اس گھر کی جب تعمیر کی وہ عرش کے مالک نے فرمایا کہ وزن فِلَّاسِ بِالْحَج اب باڑی بر چڑھ کر آواز دو تمہاری آواز ان پاس روحوں تک جائے گی جن کے حصے میں اس گھر کی زیارت لٹھ گئی گئی ہے یہ کماز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان کا ان کے اثر کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کر فرمایا دو روحوں نے پکار کر جواب دیا اللہ پہ ایک اللہ مالک ایک اللہ حضرت ہوگے اب جن جن لوگوں نے اس آواز کو سن کر لپے کہا تھا ان کو اللہ پاک اس گھر کی زیارت نصیف فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حج کا معاملہ تعمیر کعبہ کے فورا باز ہو ہوا اور پھر قرآن حقیم میں آیا ہے کہ یہ کمال ہے کہ یہاں دور درگا سے گھاٹیوں سے انہوں قیدر بھی آئیں گے اسواریوں پر بھی آئیں گے یہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ سلسلہ کبھی موقوف نہیں ہوا اب یہ رہا کہ اسلام کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے زمان اقدس میں یہ رسم اور سلسلہ تھا اور جانتے ہیں کہ مکتشریف میں فاندان پورے کے پورے اسے حاج کے احتمام میں لگے ہوتے اور بہت سارے مناسب نبی کریم علیہ السلام کے قرآنے کو خاص پر دیئے گئے تو حاج تو ہوتا تھا لیکن سا وقت کے ساتھ یہ ایک رسم یہ میلہ ٹھیلہ بن گیا اسی موقع پر پورے عرب سے لوگ ادھر آتے تھے کاروبار بھی کرتے تھے وہ نوائی بھی کرتے تھے اشار بھی پڑھتے تھے ستابت کے جور بھی دکھاتے تھے وہاں اور بھی جو پبلک ٹرانزیکشن ہوتی تھی وہ ہوتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو عبادت کا وہ انداز دیا ہے وہ کمال دیا ہے کہ اس کا ہر قدم عبادت کے سانچے میں ڈھل گیا ہے اور بے شمار عبادت اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں اب سوال یہ ہے کہ اسلام میں کب یہ اس کی فرضیت آئی اسلام میں میں بتا دیا کہ حج تو ہو رہا لیکن جب آیت کریمہ آئی تیم الحج وال عمرہ یہ چھٹی صدی چھٹی حج کی بات ہے اس وقت حاج فرض ہو چکا تھا لیکن اس عرصے میں نبی کریم علیہ السلام کی مشہوریتیں بہت زیادہ تھی کہ عمرہ کے بعد فتح شہبر کا مرہ لائے آیا پھر فتح مکہ کا مرہ لائے آیا اور پھر عامل وفود ہے اس ان مصروفیوں میں یہ حج نہ ہو سکا نہ ہو جو حج ہوا اس کی قیادت سیدنا صدیق حق رضی اللہ عنہ نے فرمائی تو گویا چھے کو اس کی فرضیت یعنی شروعی ابتدا ہوئی اور عملی اس کا مذر سامنے آیا وہ نوح حجر اور یہ علامہ مجدوین فروضبادی نے صفر سعادت کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے اور اس کا ذکر باقیدہ حدیث کی کتاب تیمہ شریف میں بہت کمال کا ایک حوالہ ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تین حج فرمائے دو حج جو ہے وہ حجرت سے پہلے اور تیسرا حج حجرت کے بعد ہے دس جو حجری کو ہوا ہے اس پر اتفاق ہے جمہور آپ کی طرف دوبارہ میں حاضر ہوتا ہوں میں تھوڑا سا اس کے ٹاپک کو آگے رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنے حج فرمائے اور کب کب ربیس رسول علیہ السلام نے حج جو ہے وہ ادا فرمایا میں محترم ڈاکٹر نائم الدین ازہری زیدہ مجدہ وحافظ اللہ تعالی کی خدمت میں جاتا ہوں کبلا آپ سے جاننا چاہیں گے ہم سارے کہ حج کا فلسفہ کیا ہے اور یہ کس وجہ سے کس حکمت کے طاعت ظاہر ہے اللہ جللہ مجد العظیم کا ہر کام ایک اپنے خصوصی حکمتوں کا حامل ہے حاجی کیا ایسی سپیسیفک حکمت تھی اللہ رب العزت نے یہ امت مسلمہ پر فرض فرمایا جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کہ صرف زیارتیں ہی کرنی ہیں چند مقامات کی مکت مکرمہ میں چند عبادات کر کے تو واپس آ جانا ہے کیا اشارت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا بڑا خوبصورت سوال ہے اور مجھ سے قبل جناب پروفیسر محمد عجاز جنجور صاحب نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ بڑے مقاصد حج کا تعلق ہے تو بالکل شریعت کے جتنے بھی حکامات ہیں جتنے بھی عوامر ہیں ان سب کے پیچھے بہت حکمتیں کار فرما ہیں اگرچہ جب ہم اللہ رب العزت کے کسی حکم کو بجال آتے ہیں تو ہمارا اس حکم کو بجال آنا یہ تسلیم و رضا کی خاطر ہے یہ سر تسلیم خم کر دینے کی خاطر ہے اور ان حکمتوں کے حصول کے لیے نہیں ہے اگرچہ وہ حکمتیں جو ہیں وہ بلا واسطہ یا بل واسطہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال ان کا علم ضرور ہونا چاہیے جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ سیلف پیوریفیکشن ہے وہ انسان کے ظاہر و باطن کی تطہیر ہے جب ہم زکاة دیتے ہیں تو وہ انسان کے مال کو حج کیونکہ صرف قولی عبادت نہیں ہے صرف عملی عبادت نہیں ہے صرف جسمانی اور روحانی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایسی جامع عبادت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قولی فعلی عملی بدنی ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے اسی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے قصیر الجہاد مقاصد ہیں جن میں سے ایک مقصد سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مسلمانوں کی دائریکشن ایک کر دی جائے اور ان کی افکار کا قبلہ جو ہے اس کو ایک کر دیا جائے مسلمان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جدر اس کا جی چاہے وہ اپنی فکر کو ہنکتا پھرے بلکہ مسلمان ایک ملت واحدہ ہے ایک مربوط قوم ہے اور اس کے اندر ربط جو پیدا کرنا ہے تو یہ جو صبر ہے یہ جو ربط ہے یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حج کا موقع اطاف فرمایا تاکہ حج کے موقع پہ تمام تر رنگ و نسل کو اور لسانی اور علاقائی تاثبات کو بالہ تر رکھتے ہوئے تمام اولاد آدم سے ایک ہی طرح کا لباس ہے دو چادریں ہیں سر ننگا ہے اور سارے لوگ اللہ 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 کی صدائیں لگاتے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنی ساری شنافتیں اور اپنی ساری جو پہچانے ہماری انفرادی طور پہ ہیں ان کو بالائے ساک رکھتے ہوئے تیری عبودیت کی چھتنی کے تلے جمع ہو رہے ہیں اور تواناللہ حضور بڑی خوبصورت آپ نے بات یہ ارشاد فرمائی کہ اتحاد سب سے بڑی حکمت ہے امت مسلمہ کو متحد ہونے کے لیے حج کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ارشاد فرمایا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اور ایک بات میں ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس کا دوسرا مقصد میان فرمایا الحج اشعر معلومات فمن فرد فی ہن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال فی الحج انسان کی طبیعت اب پہ قابو پانا اور تروید نفس جیسے تروید میں کہتے ہیں کہ اپنے نفس کو لگام ڈالنا اور اس پہ قابو رکھنا یہ بھی کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے وہ ایک خوش لائف گزارنے کے لئے اللہ رب العزت نے اسے پیدا دیا ہے اور رہبانیت کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے بلکہ اسلام معاشرے کے اندر رہ کے خدمت خلق کا جذبہ ہم جب وہاں پہ جائیں سب کی خدمت کریں جب وہاں سے ہم سو چکی ہو کہ معاشرے کے ایک سال فرد بن جائیں اسی وجہ سے حضور نبی رحمت نے ارشاد فرمایا من حج ولم یرفس ولم یفسق رجعہ کا یوم ولدت ہو اس بندے نے حج کیا اور اس نے کسی کالم گلوش نہ کیا کسی کو ابیوز نہ کیا اور اچھے طریقے سے اس نے اپنے معاملات آج ادا کیے وہ ایسے واپس یہ وہ معصوم اور محفوظ کی ترمینار جی میں نے استعمال نہیں کی اس پہ آج کل لہ دے ہو رہے ہیں مطلب جی ہے کہ اسے اور جب وہ واپس آتا ہے تو ایک نئی زندگی آغاز کرنے سبحان اللہ قبلہ آپ نے بڑی خوبصورت حدیث آپ نے اریجنل ٹیکسٹ کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمائی کہ بندہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہے گویا آج ہی اپنی والدہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ایسے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آتا ہے اب اسی تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد نواز بشی جلالی صاحب کے خدمت میں پیش ہوتے ہیں قبلہ ارشاد فرمائی یہ جس طرح حضرت ڈاکٹر نعیم ودی نظری صاحب دامت برکات ملالی یا نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ماں کے پیٹ کی طرح پاک اور صاف ہو کر باہر آ جاتا ہے حج کی فضیلت کے مطالق رسول اکرم کیا ارشاد فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں سارے حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا مفتی نعیم دین صاحب کا اور جناب اجاز جنجوہ صاحب کا الحمد اللہ آپ کا یہ بہت اچھا پروگرام اور اس سے ہمارے احباب کو سننے والوں کو بہت فائدہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری آپ کی پوری ٹیم کو عجل عظیم عطا فرمائے مفتی صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں عزری صاحب نے اس پر وزات فرما دی اور جنجوہ صاحب نے بھی اس پر انشاء فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 عبر اللہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انشاء فرماتے ہیں قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وآلہ داخل البیت داخل فی حسنت و خرج سباناللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفی معظم خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ نیکی میں داخل ہو گیا اور برائی سے خارج ہو کر مغفرت پان گیا جیسے ابھی مفتی صاحب نے جو ارشاد فرمائے جو حدیث کے الفاظ انہوں نے بولے تو یہ بات جو ہے کہ جب بندہ حج کے لئے جاتا ہے اللہ رب العالمین اخکم الحاکمین اسے نیکیوں سے رحمتوں سے برکتوں سے نوازتا ہے اور جس طرح ججوہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جس بندے نے بھی اللہ 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 صدا بلند کی تو اللہ رب العالمین اخکم الحاکمین اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے توصل اور تصدق سے قابت اللہ کی زیارت اور حج بیت اللہ کی توفیق اتا فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب بندہ میدان عرفات میں جاتا ہے تو میدان عرفات میں جا کر جب وہ دو کپڑوں میں ہوتا ہے اور لبیق اللہ اللہ کی صدا بلند کر رہا ہوتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ جب عرفہ کے میدان میں بندہ کسی کے دعا کرتا ہے تو فرمایا اس دن ہر حاجی اور ہر حاجن چار سو گھرانوں تک اللہ سے بخش محفر سب سب اللہ سب اتنا بڑا عزاز اللہ نے حاجی اور حاجن کو عطا فرمایا جو اس وقت میدان عرفات میں ہیں تو یہ عزاز امت مصطفیٰ کا ہے حضور صلی اللہ علیہ سلم کے عمت کو یہ عزاز انام و اکرام ملا ہے کہ وہ حاجی جو میدان عرفات میں موجود ہے اور یہ ان چار سو خاندانوں کے مغفرت کا سبب ہے اس اپنے ملکوں میں موجود ہے میں جہاں ایک بات چھوٹی سی عرضی بھی کرنا چاہتا ہوں حضرت امم المومن سجد عائشہ صدیقہ طیب طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیقہ کائنات نے جب حضور صلی اللہ علیہ 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 ہمیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 حج کرنے گیا حج کر کے آیا اس کا حج قبول ہوا عمرہ کرنے گیا اس کا عمرہ قبول ہوا یا نہیں تو عدرت عفض رحمت اللہ علیہ علیہ نے ارشاق فرمایا کہ جب بندہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے واپسی آئے اور آ کر لوگ اسے دیکھیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آگئی اسلام کی خوشبو اس میں زیادہ آگئی یہ محبت اس میں بڑھ دے یہ اسلام کی اگر وہ بے نمازی تھا تو نمازی ہو گیا لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا برطاو شروع کر دیا اسلام کی محبتیں اس میں بڑھ دے تو یوں سمجھئے کہ اس کا حج اور عمرہ قبول ہو گیا اور جس بندے میں حج اور عمرہ کرنے کے بعد بھی نماز اور محبت اسلام نہ آئی تو یوں سمجھنا کہ وہ وہاں جا کر وہ چکر لگا کے واپس آ گیا اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوا تو یہ دیکھئے کہ حج اور عمرہ جس کا قبول ہوتا ہے اس کو اللہ رب العالمین اتنی عظمت فضیلت اور مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ وہ بندہ اگر کسی کے لیے دعا کر دے کسی کے لیے دعا کر دے چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹے ہوئے ہیں جہاں کہیں بھی پیٹے ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کر دیں تو وہ حاجی اس وقت اس درجے پر فائد ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ چار سو گھرانوں کی اللہ تعالیٰ بخش و مفرد فرما دیتا ہے یہ کتنے بڑے عزاز کی بات ہے کتنے بڑے انعام کی بات ہے اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حجاجہ کرام جب بھی چونکہ اس سال تو یہ ہمارے لئے علمیہ بھی ہے اور یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان یا پولی دنیا میں سے لوگ حج کے لیے نہیں جا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حضرات وہاں ہوں جو اہلِ عرب میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہزار کے قریب افراد جو ہیں وہ حج کر سکتے ہیں تو آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے میں یہ عرض کروں گا کہ وہ حضرات اس وقت اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ حجی دعا کرے گا تو چار سو قرآنوں کی بخش و مفرد ہو جائے گی تو اگر وہ صدق نجیب کے ساتھ وہاں دعا کریں گے تو جو آج اس مرتبہ حج نہیں کر سکے اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخش و مفرد فرما دے گا بہت شکریہ قبلہ جلالی صاحب میں تھوڑا سا آباد کو حضرت قبلہ جنجوہ صاحب کی جانب لے چلتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی معزز علماء کرام کے خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بعض دفعہ چونکہ فاصلے کی وجہ سے میں بات کرتا ہوں تو وہاں تک بات پہنچنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ بات کو درمیان میں کٹ کیا ہے بلکل ایسا کوئی معاملہ نہیں نہ ایسی طبیعت ہے اور نہ ایسی گستاخی کی جا سکتی ہے تو بعض دفعہ صرف اگر درمیان میں بات کٹتی ہے تو وہ بات کے وہاں تک پہنچنے میں تھوڑی تاخیر ہوتی ہے تو اس لیے لگتا ہے کہ بات جو ہے وہ درمیان میں کٹی ہے حضرت قبلہ جنجوہ صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج فرمایا یہ چھے ہجری میں ہم پر فرض ہوا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی امارت میں رسول اکرم علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کر بھیجا یہ کس سن میں یعنی کس ہجری میں ایسا ہوا کہ رسول اکرم علیہ وسلم نے انہیں امیر بنا کر بھیجا اور دور اسلامی کے پہلا حج کیا یہی تھا جو حضرت سیدیق اکبر کی امارت میں ہوا اور رسول اکرم علیہ وسلم نے خود حج کب ادا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بالکل تیع شدہ ہے اور بالکل متفق کلے بات ہے کہ نو ہجری کو عثمانوں نے فرضیت کے بعد پہلا حج ادا فرمایا اور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ انتخاب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ وسلم اسی موقع پر ایک اور دلچسپ بات ہی ہوئی کہ سورہ توبہ کی کچھ آیات ہوتری چالیس کی قریب اس سے پہلے پہلے مشرقین کو بھی ایک سولہ کے تحت اجازت تھی وہ بھی اپنے طریقے سے بازات کر دیتے اس موقع پر ان کو منع کر دیا گیا اور یہ جو پیغام اور آیات ہیں یہ سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے اور جب پہنچے راستے میں ملے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ امیر بن کر آئے ہیں یا معمور ہیں فرمایا امیر تو آپ ہی ہیں میں آپ کے زیرے قیادر حجدار کروں گا لیکن میرے ذمہ کیا ہے یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے یہ فرمایا یہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہاں جی آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر نے یہ پوچھا تھا کہ انت امیر ام معمور فرمایا نہیں نہیں میں امیر نہیں ہوں امیر آپ ہی ہیں میں معمور ہوں میں آپ کی زیر سرکتگی حجدہ کروں گا لیکن نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ہی امانت دی ہے ان آیات کے پیش کرنے کی شاید اس کی اور بھی حکمتیں تھیں پیش کرنے کی سو حضرت سیدنا حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چالیس آیات سورہ توبہ کی پڑھ کر سنائی تھی اور اس کے بعد مشرقین کو منع کر دیا گیا کہ کعبی کی جو حرمت ہے یہ بحال رہے اور آپ جس طریقے سے آتے ہیں اس کی پر عمل کر دیں یہ خدم ہو جائے اس کے بعد اگلا سار ہے دس کا اس کے اندر حج کی ساری حکمتیں بھی پوشیدہ ہیں شاید نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم اس طرف توجہ فرما رہی تھی کہ حج کو ایک عالمی مرکز بنانا ہے ایک عالمی کانگریگیشن بہت بڑا اعتبار ہے اس لئے نبی کریم علیہ السلام نے دس حجر کو حج ادا فرمایا اور اس بارے میں صحیح مسلم شریف میں پورا ایک باپ باندھا ہوا ہے حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے طرح بہت خوبصورت حدیث شریف آئی ہے ترمیزی شریف میں میں نے اس کا خلاصہ دیکھا ہے نا جی یہ حدیث شریف حدیث کی تمام یعنی سیاہ ستہ میں موتا امام مالک میں موسیقی امام احمد بن حنبل میں کچھ چو سٹھ مقامات پر حدیث کے اطراف آئیں اور توائد آئیں اس سے اندازہ لگا دیں کہ حدیث کتنی باقہار ہے اب سننے والی ہے کہ یہ روایت ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ علیہ وسلم وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے اببادی حضرت ہیں سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین نے مجھے بتایا کہ ہمارا ایک وفد سیدنا جعبر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدم نے گیا وہ بہت ضعیف نمر ہو چکے تھے اور ان کی بسارت جاتی رہی تھی ہم ہم سے ملنے کے لیے آئے گئے تو حضرت نے ہم میں سے فردن فردن سب سے تعارف فوچھا میری باری آئی تو میں نے بتایا کہ میں محمد بن علی بن حسین بن علی ہوں تو ان کو بہت خوشی انہوں نے کہا مرحبا یبنا آخی اے میرے حضرت ویلکم بہت خوش حامدیت جیو آیا انہوں نے بہت خور صورت اندال میں اور پھر دیکھیں راوی کا کامال یہ ہے کہ وہ جو ملاقات ہیں اس کی جزیات کو پھر طریقے سے انہوں نے منذبت کیا کہا کہ جب یہ بات آئی میں نے تعارف کر آیا تو سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھکے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر میرا ایک بٹن کھولا اوپر والا پھر نیجے والا کھولا اور دست مبارک سینے پر لگایا اب اندالہ لگا ہے کہ وہ اس سینے کو محسوس کر رہے ہیں جس میں نبی کریم علیہ السلام کا فید آ رہا ہے وہ ساری یادیں آ رہے ہیں اور پھر کہا کہ آپ مجھ سے پوچھے میں آپ کو جواب دوں گا تو کہتے ہیں پھر نماز کا وقت آیا نماز کے لیے اٹھے آپ نے خوصورت چادر بنیوی چادر وہ جو ہے وہ اوڑی چادر چھوٹی تھی یوں کرتے ایک طرف سے دباتے دوسرے یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے عمل کو رابی کس طرح محبت سے دیکھتے تھے اور کس طرح جزیات کو لیتے تھے آپ پھر نماز ہوئی تو فرمایا آپ پوچھئے تو حضرت سیدنا امام محمد واقع رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھتے ہیں کہ حضرت ہمیں بتائیے نبی کریم علیہ السلام کے حاج کے مطلع ہے تو انہوں نے بتایا کہ اور پھر یہ ہے کہ حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے حاج سے گن کے فرمایا کہ نو سال نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد حاج نہیں فرمایا دس سال کو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا ہر طرف کہ یہ حاج ہوگا شاید آپ سے آئندہ ملاقات نہ ہو سکے سو اطراف سے ہر طرف سے یہ حضرت جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھ وہ بارن دیکھا کہ عجیب حسین منظر تھا کہ لوگ پیدل بھی تھے سواریوں بھی تھے ہر اطراف سے اور سارے لوگ کہہ رہے تھے ہم نے وہ کام کرنا ہے جو کملی والے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے سو اس اجتماعہ میں نبی کریم علیہ السلام نے آخری حاج عطا فرمایا اور پہلا حاج عطا فرمایا اس کو حجت الودا حجت الودا کہتے ہیں اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور جو حکمتیں مصطفی صاحب نے بیان فرمائی ہیں ان سب کا وہاں ظہور ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے آخری حاج کو ایک کائناج کا یوں سمجھے سب جب بڑا حاج کی اس میں ساری شریعت کا فلسفہ ادھر بیان کر دیا گیا وہ جو خطبے ہیں نا وہ دیکھنے والے ہیں تو جتنا سوال تھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا حجرت کے بعد جو حج ہے وہ کب ہوا تو وہ تو دس حجری کو ہوا ہے اور یہ حجت الودا ہے اور اسی میں حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ السلام نے ساری انسانیت کو عظیم چارٹر عطا فرمایا اور اس کے لیے یہ تمامیں عام فرمایا کہ ہر طرف اطلاع ہوئی اور لوگ آئے جس میں کموں بیش انخلاف چوبیس ہزار بندے صحابہ اکرام نے عادری دی اور نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچانے کا حکم دیا فل جبل لے گے شاہد جو آئے ہیں کہ میرا دین لے کر جائے اور پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں تاکہ دین کا غلبہ ہو میں یہ سوچ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو کتنا بڑا اعتماد تھا یہ صحابہ اکرام کی عدالت ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں جو جو یہاں ہیں وہ میرا دین لے جائیں مجھے آپ کی امانت دیانت صداقت پر اتنا یقین ہے آپ کی قالم تربیت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ بلا کم کا نبی کریم علیہ السلام کا سارا دین پوری دنیا میں پہنچا دیں گے تو جناب یہ یہ صورتحال بہت شکریہ قبلہ میں آپ کی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے حضرت قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب کے خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ جس طرح حضرت جنجوہ صاحب قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے یہ آخری حج ارشاد فرمایا اور آخری حج ادا فرمایا میرا سوال چھوٹا سا آپ حضرات سے آپ سے ایک طالب علمانہ یہ ہے کہ میں کوئی اتنا ایسا بھی دو گزرا یا کوئی ایسا سال گزرا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے حج نہ ادا کیا ہو اور اس کے ساتھ ہی آپ سے جو آپ کی خدمت میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے اگر حضور علیہ السلام نے چھے سے نو حجری تک حج ادا نہیں فرمائے تو کیا ہمیں ہر ساتھ حج کرنا چاہیے اور اسی طرح آ تھوڑا سا جو آ آپ سے بات کی خدمت میں آپ کم گزارش ہے کہ وہ آپ تھوڑی سی بضاحت فرما دیجئے کہ جو لوگ اس سال حج نہ کر سکیں سال کے طور پر ایک انٹرنیشنل پرابلم ہوئی ہے بین ہوئے ہیں لوگ آ کئی کنٹریز کو انہیں بین کیا ہے تو جو لوگ اس سال حج نہیں کر سکے ان کے لیے کیا کرنا چاہیے اس دیوریشن میں اس دوران وہ کیا کریں اپنے حج کے پیسوں کیا سیو کر کے رکھیں نیکسٹ چلے جائیں یا ان کا کوئی اور مصرف جو شریح نکتہ نظر سے بہت اہم ہو اس بارے میں ارشاد فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ بڑی امدہ بڑی خوبصورت پرکیف گفتگو ہے سرکار کی یادیں ہیں حج کی باتیں ہیں اور ابھی جو ہم سن رہے تھے چھے حجری میں آیت تو نازل ہو گئی وَعَذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجْ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فِنْعَمِيقٍ اور یہ سورہ حج جو ہے یہ بھی نازل ہوئی تکی تھی تو اس میں بھی ایک مفسرین اور شارہین نے لکھا ہے کہ اسلام کا یہ منحج ہے کہ فوری طور اسلام کسی چیز کو لاغو نہیں کرتا بلکہ اسلام تشویق پیدا کرتا ہے دریج بھی اسلام کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ تدریج سے چیزوں کو لاتا ہے اور تشویق پیدا کرتا ہے اب چھے اجری میں جب یہ سورہ حج نازل ہو گئی تھی تو یہ پانچ وقت کی نمازوں میں پڑھی جاتی تھی کمیلا تشویق مطلب کہ موٹیویشن اور شوق پیدا کرتا ہے جی بسم اللہ شوق پیدا کرنا موٹیویشن اور دل کے اندر حج کی تڑپ پیدا کرنا تو پہلے وہ آیات اور وہ سورتیں نازل ہو گئیں تاکہ صحابہ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے اس کے ثواب اور اس کے اجر کا ایک ان کے اندر حساس پیدا ہو جائے جا گزین ہو جائے اور پھر یہ تڑپ تڑپ کے جب دو تین سال کے بعد یہ تڑپ جوان ہو چکی ہو اور پھر جب یہ وہاں پہنچیں تو ان کی لبیک کی صدا جو ہے اس سے پورا عرب ایک دفعہ کانپ جائے اور ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو جائے تو یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا پھر تدریج جو ہے وہ اسلام کے اصولوں میں ہے کہ اسلام گریجوال چیزوں کو لے کے آتا ہے پہلے وہ صورت نازل ہوئی پھر نو اجری میں سعیدنا صدیق اکبر گئے پھر دس اجری میں جو سرکار نے حج کیا جیسا کہ جنجوہ صاحب فرما رہے تھے اس وقت پانچ لاکھ کے قریب مسلمان تھے اور جناب محترم طائر صاحب دیکھئے کہ تئیس سال کے عرصے میں نبی اسلام نے جن دو یا پانچ نفوس قدسیہ سے یہ کافلہ عشق و مستی شروع کیا تھا تئیس سال کے بعد میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا وہ کاروان چلاکھ افراد پہ مشتمل ہو چکا ہے اور سرکار دو عالم ایک لاکھ بیس ہزار کو لے کے جب مدینہ کی فصیل پہ کھڑے ہیں اور لبیک سے پوری وادی گونج رہی ہے تو بی بیاں بچے جوان بڑے جو نہیں ساتھ جا سکے کسی عذر کی وجہ سے وہ رو رہے ہیں وہ بلک رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری شریف میں ہے سرکار نے ان کی ڈارس بندانے کے لیے فرمایا اگر اس سال میرے ساتھ نہیں آ سکتے یہ میرا پہلا اور آخری آج ہے لیکن آپ پریشان نہ ہوں حجت عمرتن فی رمضان کا حجتن معی فرمایا میرے بعد قیامت تک آنے والے جو مسلمان رمضان میں عمرہ کریں گے وہ یہ سمجھیں کہ انہوں نے محمد عربی کے ساتھ حج کر لیا ہے اور ان کو یہ سواب جو ہے میں آپ سے ایک بات کی وضاحت پوچھنا چاہوں گا آپ کے خدمت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے کوئی ہند دے دیا تھا اس چیز کا کہ میرا یہ آخری حج ہے جی اس لیے بلکل جب سرکار دعالم نکلے اور یہ جو خطبہ حجت الودا سرکار نے ارشاد فرمایا اس میں بار بار سرکار نے فرمایا لعلی لا القاکم با دعامی حدا یہ حضور کا علم غیب ہے یہ سرکار دعالم کی بصیرت ہے بسارت ہے سرکار فرما رہتے ہیں کہ شاید آج کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں اور پھر حضور اپنی اونٹنی قسمہ پہ سوار ہو کہ ہاتھ ہلا ہلا کے تمام صحابہ جنہوں نے ان میں سے ہزاروں ایسے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ سرکار کو دیکھا تھا پہلی دفعہ زیارت کی سرکار انہیں فرماتے تھے خضو انی مناسککم کہ اپنے مناسک مجھ سے سیکھ لو سوال مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے یہ تمہارے پاس موقع ہے زیارتیں بھی کر لو اور جو ہے وہ گنجے عرفان کو لوٹ لو سوال پوچھ لو تو بی بیاں آ کے پوچھتی تھی مرد پوچھتے تھے عجیب عشق و مستی کا عالم تھا پھر سرکار نے جب حلق کروایا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر صحابہ کا ایک جو حدیم عاشقان وہاں پہ ہو گیا وہ حضور کے موہ مبارک جو ہیں ان کو کیسے لے رہے تھے اور ان کو جمع کر کے جو ہے وہ اپنے پاس حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں اسی موقع پہ وہ سی لیے تھے اور وہ سارے عشق و مستی کے مناظر جو ہیں اور آخری بات جو کیونکہ بات پہ لمبی ہو جائے گی یہ تو عشق کی ایک ایسی ارمغان ہے اگر اس کو چھیڑ دیا جائے تو پھر وہ یہ عشق کے تار پہ بات آگے بڑھتی چلی جاتی ہے لیکن بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس سال جو ایک پینڈیمک ہے اور یہ وائرس ہے اس کی وجہ سے روک دیے گئے لوگ اور وہ نہیں پہنچ پا رہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں جو لوگ حج کا ارادہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ انہیں آئندہ سال یہ حج عطا فرمائے اور یہ ان پہ تو اب ضروری ہو گیا وہ کریں گے لیکن بہتر یہ ہے کہ حج کے جو نہیں کر پا رہے وہ اس کو چیارٹی ورک کی طرف پھیر دیں وہ غریبوں محتاجوں کی مدد کی طرف آ جائیں وہ بیواؤں اور یتیموں کا سہارا بن جائیں تو اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائے گا اور ان کے رتبے بڑے بلند فرمائے گا کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے بہت سے لوگوں کے چولے جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو گئے تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی اور راحت کا سامان کرنے کی کوشش کریں جی کیولا چھوٹا سا ایک سوال میں آپ سے ہی کروں گا اس لیے کہ آپ ایک بہت بڑے ادارے میں بطور استاز کے بطور مدرس کے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کہ ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ غریبوں کی طرف لوگوں کی توجہ جا رہی ہے اور کرنی چاہیے یتیموں کی طرف بیواؤں کی طرف مسکینوں کی طرف ایسے میں دینی مدارس کا زیادہ نقصان نہیں ہوا کہ جو زکاة وغیرہ کے معاملات تھے وہ ان کے ساتھ اس وقت تعاون ہوتا ماہ رمضان میں اس سال کم ہوا کیا سمجھے ہیں یہ کس انداز میں وہ اس بات کو سروائیو کر پائیں گے کہ ہزاروں طلباء کا بوجھ اپنے دامن میں ان کو تمام تر سہولیات دینا قیام کی تعام کی ان کے علاج موالجے کی کیا اس زفعہ کوئی زیادہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ دینی مدارس کے میرے علم میں میں معلومات ملتی رہتی ہیں کہ کچھ مدارس تو اساتح ذائع کرام کو تنخواہیں دینے کے حوالے سے بھی بہت پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کیا ارشاد فرمائیں گے اس مطالق یا صرف سنی سنائی بات ہے اب میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے بہت ہی اہم پہلو کی طرف توجہ مفضول کروائی ہے میں شکر گزار بھی ہوں آپ کا یہ صورتحال اس وقت یہ ہے کہ میں طاہر صاحب کی بلا سن رہا تھا دو چار دن پہلے ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے آرٹسٹ اور ایک بہت بڑے گلوکار وہ ٹیلیوین پہ آکے وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے جو ہے وہ گلوکار جو ہیں ان کے کنسرٹ اور ہوتے تھے اور وہ میلوں میں جا کے گانہ شانے وہ اپنی کمائی بڑی کر لیتے تھے لیکن اب کیوں کہ ان کی کمائی رکھی ہوئی ہے تو ہم نے ایک چیریٹی ورک شروع کیا ہے اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں سے پینیز اور ڈالر لے کے ان گلوکاروں کو اور ان موسیقاروں کو گھر میں کھانا پہنچا رہے ہیں اور ان کو ان کے گھر کے اندر فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ گلوکاروں کا خیال کیا جائے جس ملک میں اور جس ملک میں باقی تمام طبقات کا خیال کیا جائے اور ان مدارس کو چھوڑ دیا جائے جو اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے قال اللہ و قال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے تو آج تک ممبر و محراب کے وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھانے والے بھی موجود ہیں اور جن کی وجہ سے سرکار دو عالم کے ممبر و محراب جو ہے اس کی رونکیں بھی بحال ہیں ان مدارس کی قسم پرسی کا عالم یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہا ہزار ہزاروں مدارس ایسے ہیں جن کے پاس سروائیول کی اب کوئی صورت اتنا گیا گیا کہ پہلے تو مدارس کا ناتکہ وہاں سے بند کرنے کی کوشش کی گئی پھر ایسی انجیوز متحرک ہیں جو مدارس کے ایمٹی کام کر رہی ہیں تو ایسی صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مسلمان آنے پاکستان ہیں اور جو پاکستان کی کمیونٹی ایبرارڈ میں نوروے میں ڈنمارک میں یورپ میں امریکن کنٹریز میں جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے کندوں پہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن رکھنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں مسلح آباد رہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو قرآن پاک کی یہ تعلیم دھی جاتی رہے اور چیچنیاں اور بوسنیاں والا حال پاکستان کا نہ ہو تو خدارہ مدارس کی طرف توجہ کریں مدارس جو ہیں ان کے دستو بازو بنیں ان کو برپور فنڈنگ کریں یہی وہ مدارس ہیں کہ اگر یہ اپنا کام کرتے رہے تو انشاءاللہ ملک پاکستان ایک دن جس طرح ایٹمی قوت ہے اور ایٹمی طور پر پورے عالم اسلام کو لیڈ کر رہا ہے یہ دینی میدان میں بھی انشاءاللہ لیڈ کرے گا اور اس نے کیا ہے میں آخری بات یہ بتا ہوں آپ دیکھیں ناروے میں آپ موجود ہیں جو لوگ ہمارے مسلمان یمن میں ہیں شام میں ہیں آپ ناروے دیکھ گئے ہیں جناب ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ ہمارا حصہ بنیں گے آپ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام ممالک جو ہیں ان کے اندر مسجدیں بند ہو گئیں تالے لگ گئے میں مفتی منیب الرحمان صاحب اور انہی مدارس کے پڑے ہوئے علماء کو سلامِ عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں اللہ حضرت پیر محمد امین الاسنات چاہتا ہے نامت برکاتم العالیہ پروفہ ڈاکٹر نور الاکادری صاحب اور دیگر جو ہمارے زعامہ ہیں انہوں نے مجاہدانہ کردار ادا کر کے انہوں نے کہا مسجدیں بند نہیں ہوگی اور الحمدللہ مسجدیں آباد رہیں مناروں سے آزان کی آواز آتی رہی اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پینڈیمک اور وبا مساجد سے پھیلی نہیں ہے بلکہ وضو کی برکت سے کنٹرول ہوئی ہے پاکستان میں تو ہمیں مدارس کو سپورٹ کرنے میں اپنے تن مندن کی بازی جو ہے وہ لگانے چاہیے میں حضرت علامہ مفتی محمد نواز بشیر جلالی صاحب کے جانے بڑھتا ہوں اور تھوڑا سا اسی کو آباد کو آگے بڑھاتے ہیں اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ اگر کوئی محبت والا آدمی دین سے تعلق رکھنے والا آدمی وہ مدارس کے ساتھ تعاون کرنا چاہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت کی بلا ڈاکٹر نائم الدین صاحب ہمارے ہاں نورویڈ، ڈنمارک، سویڈن یہاں دورہ کر چکے ہیں آپ طویر عرصے سے یوکے کا دورہ کر رہے ہیں اگر یہ لوگ مل کے کسی ایک ایک بچے کی کفالت لے لیں ایک ایک عالم دین تیار کریں تو پاکستانی روپیز میں کتنا کوئی خرچہ آتا ہے ایک طالب علم کا کہ جس سے ہم ایک ایک عالم تیار کر سکتے ہیں اور یوں ہمارے لئے قبر کی روشنی کا سبب بنے ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں یہ جو ہے اس پر وضعت فرما دی تو میں بھی یہ اس بات میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جتنے حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا ہے انہیں چاہیے کہ کم از کم ایک ایک طالب علم کو وہ ڈونیٹ کریں اور ایک ایک طالب علم کا اگر خرچہ اٹھا لیں تو انشاءاللہ یہ طالب علم جو ہے جیسے سرکار کا فرمان ہے من آنا طالب علمی آتا اللہ کتابی یوم القیامت جس نے کسی دین کے طالب علم کی آنت کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دائیں آت میں اس کا عمال نامہ دے گا تو جس کے دائیں آت میں عمال نامہ ہوگا اس کے جنتی ہونے کی دلیل ہوگی تو یہ لوگ جو ہیں اگر اپنا پیسہ جو ہے وہ دین کے طلابہ پر خرچ کریں تو جہاں ایک کتاب وہ لیں گے تو قیامت تک وہ پڑھتے پڑھاتے رہیں گے اس کا سواب جو ہے اس کا عجر جو ہے اس کا کتاب لے کر دینے والے کو ملتا رہے گا تو یہ بہت بڑا عجر ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے ممالک میں اس پروگرام کو سنا جا رہا ہے جو مخیر اگرات ہیں اس بات پر عمل کریں اللہ تعالیٰ انہیں دے گا لیکن کہ جہاں میں ترمزی شریف کے جب عزیز شریف پڑھ رہا تھا حضرت مفتی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ مفتی محمد عبدالقیوم سب ہزاروی نبر اللہ عمر قدہو رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے بڑی محبت کے ساتھ اس عزیز پر اور اس پر وہ تفسرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور سرکار کی بارگاہ میں ایک صاحب آتے ہیں اور آکر از کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھائی ہے یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے تو اسے چاہیے کہ یہ بھی کمائے اور ہم دونوں مل کر کمائیں گے تو زیادہ پیسہ بن جائے گا اور معاملات بڑھ جائیں گے تو یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے معاملات کرتا رہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے صاحب یہ بھی کام کرے حضور علیہ وسلم مسکرائے سرکار نے فرمائی یہ تمہارا کچھ نہیں کھاتا یہ تمہارا کچھ نہیں لیتا یہ تمہارا کچھ نہیں کھاتا تم اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کی امانت کا امین بنایا ہے سباہ اس کی امانت کا امین بنایا ہے اس کو پڑھنے والے ہیں قرآنی آیات کو پڑھنے والے ہیں رات کی تاریخی میں جب لوگوں کی نگاہیں ٹی وی کی سکرین پر ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی نگاہیں رب کے قرآن پر ہوتی ہیں کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہے وہ خوبصورت نظارہ ہوتا ہے وہ کہ رات کی تاریخی میں لوگ جو ہیں وہ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں سردیوں کا موسم ہو سرد اور تھنڈے موسم میں وہ ٹھنڈے پانی سے جب وضو کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جیسے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کہ مابوس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جب بندہ ایک بندہ وہ تھا ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر عالم دین کے پاس گیا اور جا کر کہا جناب اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دو قرآن کا حافظ بنا دو اس کو دین پڑھا دو اس کو قرآن پڑھا دو جبکہ اللہ تعالی وعدہ اللہ شریف پہلے یہ ارشاد فرما چکا ہے کہ اس قریہ بستی پر عذاب نازل کرو جب وہ بچہ قرآن کا کاری بننے کے لیے استاذ کے پاس جا کر بیٹھتا ہے سمہ قرآن الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم جب یہ الفاظ وہ بولتا ہے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فرما دیتا ہے اے فرشتو رک جاؤ ان پر عذاب نازل نہیں کرنا فرشتے ارز کرتے ہیں یا اللہ تیرا ابھی حکم آیا تھا تیری حکمتی حجیب ابھی تیرا ہی حکم آیا تھا کہ ان پر عذاب نازل کرو تو اب روک دیا گیا ہے عذاب وجہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمائے اس میں کوئی شکلیں کے لیے گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کی حد بہت زیادہ دور تک ان کے گناہ پھیل چکے ہیں بگر میں ان کے گناہوں کو دیکھوں یا وہ توتری زبان سے کہنے والا جو مجھے رحمان الرحیم کہہ رہا ہے میں اس کی طرف دیکھوں تو یا اللہ پھر کرنا کیا ہے فرمائے جو بچہ مجھے رحمان الرحیم توتری زبان کے ساتھ کہہ رہا ہے اس بچے کی برکت سے قرآن پڑھنے کی برکت سے کم از کم اس محلے اس قریہ بستی سے چالیس سال تک جہنم کا عذاب بھول کر دیا جائے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ قبلہ میں کھوڑا سا ہم تو خطیب لوگ ہیں نا جی ہمیں تو سپیکر مل جائے تو ہم تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں نا جی نہیں اصل میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ تھوڑا سا آواز وہاں تک پہنچنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے تھوڑی سی وہ پریشانی ہوتی ہے ورنہ میں قطعی طور پر ایسی جسارت نہیں کر سکتا میں حضرت قبلہ جنجوہ صاحب جانب بات باتا ہوں ہمارے کومنٹس میں سے ایک دوست نے یہ سوال کہ حج بطور ایک اہم طریق عبادت کے ہماری اخلاقی تربیت کیا کرتا ہے پہلے تو میں جو بحث چل رہی تھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کروں گا اور پھر میں اس طرف آ رہا ہوں کہ ڈاکٹو صاحب نے بہت کمال کی بات کی یہ انسانیت پروریق کا یہ جو دارے ہیں نہیں کمال کے دارے ہیں ہم نے ان کو کچھ اور انداز دیکھا ہوا ہے لیکن یقین جانے یہاں دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے غریم پروری بھی ہو رہی ہے اور خاص تو آپ نے جو سوال کیا کہ جو لوگ رہ گئے ہیں ان میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو چھٹا ساتوہ دسوہ جو ہے وہ حج ادا کر رہے ہیں ان سے وہ جو نفل حج ہے نا جی وہ براہ کرم اگر اس طرف اپنے ان پیسوں کو پھیر دیں ان اداروں کی خدمت کریں جن کے پاس حج ان کا فرض ان کا آدھا ہو چکا ہے تو کمال کی بات ہوگی اور پھر غریب پروری میں خاص طور پر جو کرونا کے متاثرین ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہڑیوں سے دہروں سے اپنا رزف تلاش کر رہے ہیں اوٹلوں پر بچے بھی کھانے کھا رہے ہیں تو خدا کی قسم اگر یہ لوگ پیسے دیں میں سمجھتا ہوں کہ کئی حجوں کا سواب انہیں ادھر ملے گا باقی نہیں ہے اخلاقی تربیت کا اخلاقی تربیت کا معاملہ جو ہے جی حاج تو اتنا امن والا ہے اس سے پہلے ڈاپٹر صاحب نے وعدیسری پڑھی جو لم یفصک جو آئے نا یہ ہر قسم کی کوتائی خرابی وہاں پر ختم ہو جاتی ایسی ٹریننگ ہے کہ وہاں آپ کسی کیڑے مکوڑے کوئی نہیں مار سکتے آپ اتنے امن والے ہو جاتے ہیں کسی بندے کو نقصان نہیں پہنچاتے بلکل لاکھوں کی تعداد میں ہیں ہاں اتفاقی کوئی حادثہ وہ تو الگ بات ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہاں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے فلا را فلا ولا جدالہ میں کیا ہے یہی تو اخلاقی تربیت ہے کہ جھگڑا وغیرہ نہیں کرنا کسی قسم کا ہمدردی کی آخری حد وہاں نظر آتی ہے یک جیتی نظر آتی ہے ہمدردی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ویئر ہے وہ بہت زیادہ بلاند ہوتا ہے یہ تربیت ہے دسپلن آ رہا ہے وہاں کہ آپ کس طریقے سے وہ سائی اور عمل کر رہے ہیں صفہ اور مروع پر دوڑ رہے ہیں عرفات میں جا رہے ہیں یہ تریننگ اور تربیت ہے اخلاقی تربیت ہے آپ کسی کا حق نہیں چھین رہے کسی کو مار نہیں رہے کسی کا درکہ نہیں دے رہے کوئی ہنسی زیادتی نہیں کر رہے تو یہ انٹرنیشنلی ایک یوں سمجھیں کہ ایک ریفریسر کورس ہے جو پندرہ بیس دن کے لیے ہوتا ہے ایک دوسرے کے ویوز بھی دیکھتے ہیں وہی پیغام لے کر جاتے ہیں اس میں ان کی جو دیکھنے کے جسم کی جو کیفیت ہے ان کا جو لباس ہے جو بولی ہے جو اٹھنا بیٹھنا ہے جو انداز ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کے ساتھ سے میں ڈھلے ہی ہوتے ہیں اور وہ تربیت لے کر واپس جاتے ہیں تو انسانوں کی حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں اور خالق اکبر کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر تربیت اور کیا ہو سکتی ہے اور خاص طور پر اخلاقی تربیت جی قبلہ حضرت ڈاکٹر نیمدی نظری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ قبلہ آپ کی خدمت میں یہ ایک سوال چھوٹا سا عرض ہے کہ جس طرح محترم جنجوہ صاحب قبلہ نے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جن کا نفلی حج ہے اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کا نام آ چکا ہے ملکی قرآن دازی کر دی گئی ان کا نام آ گیا اب اگر وہ اس سے کوئٹ کر جاتے ہیں یعنی اپنے حج کے ارادے کو ختم کر دیتے ہیں اور وہ پیسہ وہ کسی مصرف میں کہیں بھی استعمال کر دیتے ہیں کیا ان پر دوبارہ حج کرنا ضروری ہوگا یا جس طرح آپ مدارس کا ذکر فرما رہے ہیں وہ کسی دینی مدرسے کو سپورٹ کر دیتے ہیں وہ طلبہ کی کفالت کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ان کا ارادہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ان کے لیے معافی کا معاملہ ہو جائے گا یا اگر محمود غزنوی کسی طالب علم کو سراہی دے دیتا ہے اپنی تو رسول اکرم علیہ السلام خواب میں زیارت سے مشرف فرما کر اس کی تحسین کرتے ہیں کیا یہ عمل زیادہ عجر کا باعث ہوگا کہ بندہ اپنے حج کے پیسے کسی غریب کو کسی غریب طالب علم کو اگر دے دیتا ہے تو اس میں جناب دو صورتیں ہیں ایک تو ہیں احسرو والے جن کے بارے میں کہا گیا کہ محسرین ہیں محسرین کا حکم اور ہے کہ وہ ایرام بان چکے تھے اور حدی اپنے ساتھ لے چکے تھے نکل چکے تھے پھر انہیں روک دیا گیا تو اب ان کے لیے حکم اور ہے لیکن یہاں معاملہ برقس ہے ابھی تو انہوں نے صرف پیسے جمع کروایا تھے پیسے جمع کروایا تھے لیکن ابھی نہ ایرام بان تو اس لیے چیریٹی کی طرف اور جو غریب طلباء ہیں مدارس ہیں ان کی طرف اس پیسے کو لے جا سکتے ہیں اور بالکل یہ غریبوں اور مسکینوں بیواؤں مہتاجوں کی مدد کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر جتنی بہتری یہ پیدا کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ پھر ان کو حج کا موقع عطا فرمائے گا پھر اس زادے را عطا فرمائے گا اور اگر یہ اس کو چیریٹی کی طرف لے کے آئیں گے تو میں یہاں ایک حدیث پاک حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کرنا چاہوں گا کہ حجت الودا کا موقع ہے آخری حج ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پہ سوار ہیں اور جب سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھ لو جو سوال پوچھنا ہے تو ایک خواتین میں سے ایک اٹھیں اور انہوں نے کہا ایو الحج افضل یا رسول اللہ یا رسول اللہ کون سا حج افضل ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعام التعام وطیب الکلام فرمایا اگر مجھ سے پوچھتے ہو کہ کون سا حج افضل ہے تو لوگوں کو کھانا کھلانا اور اپنی زبان سے پھولوں کی طرح نرم و نازک اور خوبصورت گفتگو کرنا یہ والا حج افضل ہے تو اس سے تو یہ پتہ چلا کہ حج کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا اور اپنی گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھانا تو اب جو لوگ نہیں جا سکے وہ یہاں پہ ہیں تو وہ اگر حج کا عجر اور ثواب پانا چاہتے ہیں تو وہ اتعام التعام بھی کریں تیب الکلام بھی کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں دسترخان میں وسط لیں آئیں اور دینی مدارس کی طرف جلالی صاحب میں تھوڑا سا بات کو آپ کی طرف بڑھاتا ہوں کہ جس طرح ذکر ہوا کہ ایک تو ہے کہ اپنے پیسے کو وہ خلص کر دیتے ہیں وہ کہیں بھی لگا دیتے ہیں اگر انہی پیسوں کو کئی لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا پہلا حج ہوتا ہے اور وہ اس پیسے کو سیو کر کے رکھتے ہیں اس پیسے کو سیو کر کے رکھتے ہیں تو اس صورت میں کیا ان پر زرادت ہوگی میرا خیال ہے جلالی صاحب ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو بات کو میں حضرت ڈاکٹر نیم الدین صاحب کبلہ آپ کی جانے بڑھاتا ہوں تو کیا اس صورت میں ان پر زکاة ہوگی کہ اگر انہی پیسے جمع کر کے رکھ دی اور اگلا سال پورا گزر جائے گا اور سال کے بعد حج کا موقع آئے گا جی جی بالکل ایسی صورت میں کیونکہ ہولانے ہول ہو گیا اور ان کے پاس وہ پیسہ ابھی تک ان کی اپنی ملکیت میں موجود ہے کہ حج میں صفا اور مروع جب انسان سائی کرتا ہے تو سائی کرتے درمیان ان دو پہاڑوں کے درمیان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا ہوتا ہے صفا سے لے کر مروع کی طرف مروع سے پھر صفا کی طرف قرآن مجید میں انہیں اللہ رب العزت کے شاعر کا بھی درجہ دیا گیا اس میں کیا حکوت ہے اتنی فضیلت کس وجہ سے ہوتا ہے صفا اللہ یہ آیاء کریمہ پڑھ لے کے بعد مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاہ کو اپنے محبوبوں کی ادائیں بڑی بیاری ہیں اب اندازہ لگائیں کہ انہیں سجدہ ہیں نرہوے اللہ کی ایک بندی محبوبہ وہ ادھر اپنی غرض سے اپنی غرض سے بچے کے لیے دوڑی ہیں اللہ پاہ نے قیامت تک کے لیے وہ اس کو آج کا ایک حصہ ہی بنا دیا ہے تو صفا اس کے لیے لفظ استعمال کیا گئے انس صفا والمورمات من شائر اللہ یہ من بازیت کو غیر کر رہا ہے شائر شائرہ کی جمعہ نشانی سارے پہاڑ اللہ کی نشانی آئے کائنات کا ذرہ ذرہ نشانی آئے لیکن ان چیزوں کو جو خاص نصفت ہو گئی جن کی وہ اللہ کے خصوصی نشان مانگئے ہیں ادھر شاہ ولی اللہ محدث دیلوی لگتے ہیں کہ شائر بڑے بڑے شائر چاہ رہے ہیں ان میں نواز بھی شائر میں سے ہے ان میں حج شریف شائر میں سے ہے ان میں سے کعبر شریف بھی شائر میں سے ہے اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ سم کی ذات حتر بھی اللہ کے شائر میں سے ہے سبحان اللہ ایک شائر کا ذکر دو تین عرضہ پر آیا ہے قرآن یقین ایک وہ جانوار جن کی گلے میں وہ نشانی سا ڈال لیتے ہیں کہ یہ سبانی ہے آج والی آری ہے اب اللہ پاکہ نے فرم والبودنا من شائر اللہ جاللہ من شائر اللہ ہم نے اس جانوار کو بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا رہی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک نام آگیا ہے ایک اس کی پہچان آگیا ہے کہ اللہ کے نام کے لیے جانوار جا رہا ہے وقت ہو چکا ہے اب ان چیزوں کی تعلیم کے متعلق بھی آیہ کریمہ موجود ہے یعنی آپ نے یہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جانور جس کو بدنا کہتے ہیں جو مکت المکرمہ حاجیوں کے قربانی کے لیے بھیج دیا اسے اللہ نے اپنی نشانی اور شائر اللہ میں سے قرار دیا والبودنا جعلنا لکم من شائر اللہ یہ بالکل اس لیے کہ اللہ کی ذات کے لیے تقرب تقرب اللہ کے لیے وہ جانوار جا رہا ہے بندہ لے کر جا رہا ہے قربانی کا اللہ بھاگ نے اس جانوار کی قدر و قیمت ڈال دی ہے کہ وہ اللہ کے شائر میں سے ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کے نام پر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو پیسہ بھی خرج کر رہے ہیں وہ اس کی کتنی قدر و قیمت ہے آپ کا سفر جو ہے اور آپ کا ایک پل جو جا رہا ہے اللہ کے نام پر جا رہا ہے اس جا رہا ہے شائر میں سے ہے اور جو انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لئے رب کے راستے پر سیکھنے کے لئے رب کی قربت کے لئے گھر سے نکل رہا ہے وہ جا رہا ہے تو وہ رب کی کتنی بڑی نشانی قرار پائے گا اور اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کی بلا یہ تو ایک نیا موضوع کھل جائے گا یہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو طالب علم علم کی حصول کے لئے کسی راستے پر نکلتا ہے دراصل اللہ کی طرف جا رہا ہے اور جنت کے راستے پر اور اس کے لئے زمینی مخلوق جو ہیں دعائیں کر رہی ہے اور جو کشکی کی اور طریقی مخلوق ہیں حتیٰ کی چونٹی اپنے بلوں میں اس کے لئے اور مچنی پانی میں اس کے لئے دعائیں کر رہی ہیں تو اس طالب علم کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے میں نے عاشیہ اسحام کے اندر یہ پڑھا ہے کہ طالب علم اگر قبرستان سے گزر جائے دینی طالب علم قبرستان سے تو کچھ عرصے کے لئے قبر والوں کی جو عذاب ہے وہ ٹل جاتا ہے تو جو یہ دین جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جن طلبہ کی خدمت کیلئے ہم بات کر رہے ہیں وہ تو قبرستان سے گزر جائے تو ہمارے عباو اجداز کی جو بیماری یا تقلی سے مصیبتیں وہاں جو ہیں جو عذاب مبتلا ہیں یا کسی مصیبت میں فضے ہوئی ہیں ان کا عذاب ڈال جاتا ہے ایک طالب علم کے قدم سے یہ تو بہت بڑی بات ہے اور یہ طالب علم بیعت سمجھتا ہوں کیونکہ من شاعر اللہ اللہ کے بہت سارے نشان ہیں جو لوگ اللہ کا دین قرآن سینے میں لے رہے ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے نہیں ہیں قرآن خود وہ شاعر میں سے ہے اور جس شینے کے ساتھ لگ ہے وہ اس کو بھی شاعر اللہ بنا دیا کیونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب پاڑ پر دوڑی تھی قدم مبارے لگے اس زمین یا حضرت سیدہ حاجرہ کی قدم جومیر تھے اللہ بھاگ نے ان دونوں پاڑوں کو اللہ کے شاعر میں سے قرار دے دیا ہے میں جلالی شاہر کے جانے بڑھتا ہوں کہ جب مندہ مکہ المکرمہ میں ہے یا مدینہ المنورہ میں ہے انہی دو مبارک شہروں کے درمیان وقت گزرتا ہے یا مکہ یا مدینہ اگر مدینہ المنورہ میں ہے تو کونسی عبادت اس کے لیے افضل ہے اور مدینہ المنورہ میں کیا انسان کو اس ایسا کرنا چاہیے کہ اس کو یہ لگے کہ میں نے جو لمحات مدینہ المنورہ میں گزارے ہیں ویسے تو سارے لمحات مدینہ کے بڑے اہم ہیں مگر ان کو قیمتی تر اگر بنانا چاہے تو کیا کرنا چاہیے یہ مفتی صاحب اس میں یہ بات ہے کہ بالدفاق تمام علماء کرام اس بات پر بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ کے روزہ اقدس کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے اور افضل ترین عبادات میں سے اور اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لئے کامیاب ذریعہ اور امید کا یہ وسیلہ ہے یعنی یہ سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اشارت فرمائے جس بندے نے میری قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت بھی واجب ہو گئی اور ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دیکھنا اور یہاں تو اکثر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کے روزہ اقدس پہ حضر ہونا اتنا بڑا عجر بلکہ امام عاشق حضرت مجدد دین و ملت کشت عشق مصطفی امام عمد رضا محدیث بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے تو یوں فرما دیا نا ان کے تفیل حج بھی خدا نے کرا دیئے ان کے تفیل حج بھی خدا عبادت ہے اور ترنم میں ہو جائے آپ تو ماشاء اللہ جو ہے وہ ترنم کے بادشاہ ہیں تو یہ ترنم میں ہو جائے تو کمالی ہو حج یو آؤ شہ شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو اور غور سے سنت رزان کعب سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیار کا روزہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اقدس دیکھنا یہ تو امام کی عبادت ہے یہ تو جانے کائنات کے روزہ اقدس کو دیکھنا ہر مسلمان یہ ترپتہ ہے کم یہ ایسے لمحات مجھے نصیب ہو جائیں گے جیسے میاں محمد بخش رومی کشمیر کے گر بات ہم آپ سے کہ سننا کلام آخر بھے آپ ہوں اور میاں صاحب کا کلام نہ سنا جائے تو میاں کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ علیہ جو بڑی فکر اور محبت کے ساتھ بات کی ہے نا کیونکہ وقت کے دامن میں تنی مجائش بھی نہیں کہ میں بہت زیادہ اشار پڑھوں بس ایک تو پڑھ کے میں اپنی بات کو اختتام کے طرف لے جاتا ہوں میاں صاحب فرماتے ہیں جو حضور علیہ صلی اللہ کی بارگاہ کے اختص میں جب حضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ علیہ کجنے کی ہوسی تو شاہ خرچ غبر دا میں نوح کون نام تسا ڈا گہنا روز ہشر دا میاں صاحب یہ فرماتے ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں جائے اپنا ہو جب بیغان ہو خالی نہیں آتا وَأَمَّ سَا إِلَا فَلَا تَنَحَد دوست دشمن چنگا مندہ دوست دشمن چنگا مندہ اے جے کوئی ہو بے سوالی قد کریمہ دے دریوت مُڑیا بے حت خالی میں حضرت کی بار جنجوہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور سوال کی بلا ایک دوست نے سوال پوچھا ہے کہ ظاہر ہے ہر بندہ یہ تمنہ رکھتا ہے کہ وہ مکہ المکرمہ جائے مدینہ المنورہ جائے اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو جانے کے لیے مساجد کے باہر یا عموماً لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ حج کے لیے جانا ہے ہماری مدد کی جائے اب وہاں دو سوال ہیں ایک ہے نفلی صدقہ انہیں دے دینا دوسرا ہے کہ بعض لوگ اپنی زکاة بغیرہ دینے کے لیے کیا ایسا کر سکتے ہیں کسی کو دیں وہ صرف سفر حج کے لیے وہاں تک جائے جناب علی اگر تو مرسحق ہیں خواہش رکھتے ہیں تو پہلے استقاع کی وجہ سے ان کی خدمت کی جائے اور اس میں اغناج ہوتا ہے نا اس حد تک بھی نہیں ہوتا کہ پانچ لاکھ روی ان کی حوالے کریں ان کی خواہش تو ضرور ہے اور یہ خواہش تو بہت سارے لوگ جب حضرت صاحب بیان فرمار رہے ہیں میرے ذہن میں علامہ اکبال کا بھی کلام آ رہا تھا بڑا کمال کا کہ یہاں تو لوگ مرنے کی تمام مرنے کی تمام شفا خانہ کے نام سے انہیں بتایا گیا کہ حجاز مقدس میں ایک شفا خانہ کھل رہا ہے تو وہاں ملے گی انگریز کھل رہی زندگی آئے گی تو وہاں فرماتے ہیں کہ اوروں کو دیں حضور یہ پیام زندگی میں موت ڈھونڈتا ہوں زمین حجاز میں میں موت دھونڈتا ہوں زمین حجاز میں عاشق چاہتے ہیں غریب چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس طریقے سے جو زکاة واجبہ ہے ان کو نہیں دے سکتے نافلہ دے سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کوئی خواہش ہے تو خواہش پوری کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے ہم آفل دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو مسارف ہیں وہ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ اقدار ہیں ان کے پیسوں کے ایسی بیوائے ہیں ایسے یتیم رجی ہیں ان کی طرح توجہ کرنی چاہیے ان پر تو چونکہ حج فرض نہیں ہے اس کی بات ہے بہت اچھا جذبہ ہے اللہ پاکہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے جو آدمی آکر مدینے میں مارد آئے میں اس کا شفی باند ہے میں قبلہ جلالی صاحب کی جانب بات کو بڑھاتا ہوں ہمارے پاس پروریام کے صرف آخری پانچ منٹ ہیں تو اس میں قبلہ اس بارے ارشاد فرمائی ہے کہ مدینہ المنور میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ازاد اللہ شرف و تعظیم اس صورت میں سوال آپ کی خدمت میں جس طرح آپ نے مدینہ الرسول کے متعلق فرمایا روزہ رسول کی زیارت کرنا مسجد نبوی شریف میں حاضری دینا مسجد قبع شریف میں حاضری دینا وہاں نوافل ادا کرنا اب سوال ہے مکت المقررمہ جو ہیں اگر کوئی بندہ مکت المقررمہ جاتا ہے تو وہاں اس کو کیا عبادت کرنی چاہیے میرا خیال ہے قبلہ جلالی صاحب جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں تو ذرا آپ ارشاد فرمائی ہے مکت المقررمہ میں اگر ایک مندہ ہے تو اسے مکت شریف میں جو سب سے بڑا سب سے بڑے عبادت ہے وہ اس گھر کا تواف ہے اور پھر عمرہ شریف کر سکتا ہے بندہ اس کعبہ شریف کے فضاوں میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا جو حج کے ارکان میں سے ہے وہ اس کا تواف ہے اور پھر وہاں نماز پڑے یہ بات شاید کہیں رہ گئی ہے کہ کعبہ شریف میں جو نماز ہے ایک نماز وہ لاکھ نمازوں کے برابر جاؤ تو وہاں پر سجدے بھی کرے وہاں تواف بھی کرے اور وہاں وقت زیانہ کیا جائے کہ یہ سعادت کی گھڑیاں روز تو نہیں ملتی یہ تجلیات کا مرکت ہے وہ تجلیات لوٹنی چاہیے اور پھر کعبہ شریف کی طرف جو نگاہ کرنی ہے اس کا بھی سواب ہے تو مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے وہاں نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کی حاضری اور پھر جو نظم میں اور پھر کبھی جھوم کر بندہ کعبہ شریف کا تواف کر دے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے کمال کی عبادت ہے جب بھی ہو ایسا کام کرے عمرہ شریف کرے کبلہ چھوٹی سی گزارش اس میں یہ ہے کہ صرف تواف کر سکتا ہے بندہ یعنی ایک مسجد آئیشہ پاک سے جا کے احرام باندے گا پھر واپس مکت اور مکرمہ آئے گا پورے عمرے کی صورت میں وہ تواف کرے گا صحیح کرے گا اگر کوئی بندہ بندہ تو کبلہ یہ دو صورتیں بانگئی ہیں اگر تو مکامی بندہ ادھر رہ رہا ہے اس کے لئے یہ مسئلہ ہے ایک بندہ جو آیامی حاج میں جاتا ہے اور رہتا ہے میں جو جواب دے رہا تھا اس کے متعلق جب تک وہ ہل میں نہیں جاتا اور احرام نہیں اتارتا تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں بجائے اس کی کہ مہارات کو دیکھے در دیکھے پوز میں باقی یہ ہے نا جی یہ آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے کہ جب وہ احرام اتار چکا ہے تو اسے دوبارہ احرام پڑے گا اور اگر ایسی صورت ہے تو سجدوں کی کسرت کر رہے ہوتا یہ بہت ہے میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ ایک بندہ یہاں پاکستان سے ناروے سے یورپ سے یو ایس سے کہیں سے بھی جاتا ہے وہ مسجد حرام شریف میں آتا ہے بیٹھتا ہے اب اگر وہ تواف کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے مسجد عائشہ جائے گا احرام باندھے یعنی بغیر احرام باندھے اگر کوئی تواف کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے میرا اس کے بعد بھی تواف ایک عبادت ہے اور اس طرح تواف اللہ کی عبادت ہے اگر کوئی بندہ وہاں ہے تو وہ کسرہ سے تواف کرنا چاہتا چاہے عمرہ کر چکا تو پھر تواف کرنا چاہتا تو اس کے لئے باعث عجر ہے اس بارے میں مفسی صاحب زیادہ اچھی رائے دے سکیں گے کیونکہ میرے نزدیک تو ہی ہے کہ اس کو حالت احرام ہی میں کرنا جائے اور اس طریقے سے جس طریقے سٹارٹنگ قائد ہے پھر کرانا جائی تو اس کو عمرہ تو کرنا چاہی پھر بندہ باہر چلا جائے وہاں سے واپس آجیں ایسا یہ قبلہ بہت شکریہ میں اپنے ہوں اور اپنے ناظرین سے اس امید اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ اگلے ہفتے ہمارے ساتھ اس پروڈرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ شریک سفر ہوں گے اور یہ دعا کرتا ہوں اللہ رب رب رزت آپ سلام تھی اور برکت اتا فرمائے جو آباب گرامی حج کی سعادت ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے لئے ملک پاکستان کے لئے اور پوری دنیا کے لئے خصوصاً اس وبا جو عالمی طور پر پھیل چکی ہے اس سے امن کی اور اس سے نجات کی دعا کریں گے اللہ رب رزت آپ کا حامی و ناصر ہو آپ کو برکت اور سعادت عطا فرمائے اپنا فیڈبیک ضرور دی دی گا اپنا خیال رکھ گے السلام و رحمت اللہ و بارک السلام و رحمت اللہ جزاکم اللہ تعالی جی